اسلام علیکم ایک بار پھر عزیر خدمت ہوں سوپی ممتاز کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم سوپی ممتاز کی نظر جانے ہم ایک ایسے معاشرے کا عصہ بن گئے ہیں کہ جس میں بیماری سے لے کے موت کے کپن تک کو پرخت کرنے کا موقع آ جائے تو یہاں ہر چیز میں کاروبار ہوتی ہے اب کوئٹہ شہر میں دس روپے کے ملنے والے ماس کی قیمت وہ سو روپے اور سو روپے والے کی قیمت آزار روپے تک پہنچ گئی ہے کیا انسان کہلانے کے مستقع ہیں کیا ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا اس مطلق سوپی ممتاز کے نظر جانتے ہیں سوپی ممتاز سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس ماسک ہے پہننے کے لیے یا وہ بھی زیادہ قیمت کی وجہ سے ماسک نہیں خرید سکے کہیں کہ سوپی صاحب ماسک بھی آپ نے مہنگے کرا دیئے اس شہر میں تو سب چیز مہنگا ہے نہ مہنگا کر دیا ہے یہ اچھا چیز ہے خود بھی در ناک میں پہنو بچوں کو بھی بولو یہ وارث بیماری پہل گئے یہ ہم لوگ کا آپ لوگ کے لیے بہت فائدہ ہے لاکہ روپے خرچ ہوتا ہے یہ پانچ چھ سو خرچ ہو گئے بھی پروان نہیں ہے یہ جب تک بیماری پہلا ہوئے اس کو پہنٹا جاؤ پیسے کا پریشانی مت ہو جو لاکہ روپے ڈاکٹر پر ادھر ہو در چینی اٹھا گی پر جاتا ہے ابھی چھ ساتھ سو گیا ہے ماسک پر ناک میں اچھا چھپایا ہے کوئی بیماری کوئی بدبو کا خطرہ بھی نہیں ہے اور رستے میں جا رہا ہے آ رہا ہے کچھ پریشانی کا ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ہے ماسک؟ ہمارا پاس ہے ہم نے مل گیا فیصل تاریخ و فیڈیا موالی نے ہم کو دیا ہے پانچ چھ دینا بولتا ہے بچوں کو بھی دے اور تم بھی پہنو سینکل پر جاتا ہے آتا ہے آوائے مٹی ہے وارث بیماری ہے آپ مزور غریب ہیں آپ کو کچھ پریشانی نہیں ہو جاوے اس کو شابہ شابہ سے اس کو لاکھ لاکھ آفری نے عملوں کا عزت کیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں پہنا ہے ماسک؟ پہنا ہے ابھی ادھر کام میں لگا ہوئے اڑو دوڑے ہم اس کو پہنے بولتا ہے اپنا موہ کو چھپاتا ہے پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے جب چھٹی ہوگیا پھر پہنے گا اے لمبر ایک دوسرا لمبر ایک چینہ کا ایسا بیماری ہے ایسا خطرناک لوگ ہے ابھی گدے نے بچا دیکھا ہے گدے کا بچا زندہ ہے اس کا ماں کو زندہ تندور میں ڈالتا ہے ابھی وہ گدے کا بچے کا کتنا پریشانی ہوئے گا اے لمبر ایک دوسرا کتے نے بچا دیکھا ہے اس کا بارہ تیرہ بچا ہے کتے کا ماں کو تندور میں ڈالتا ہے کباب کر کے کھاتا ہے ابھی کتے کا بچوں کا کیا پریشانی ہوئے گا اسی لئے سامپ کو بھی ایسا تندور میں ڈالتا ہے کباب کر کے کھاتا ہے ابھی ہم اس لوگ کے لئے کیا دعا کریں اس نے سارا دنیا کو اس لوگ کا غم نے ہم لوگوں کو بھی پکڑا ہے ہم لوگ بھی غمگین ہیں ادھر بھی آستے آستے بیماری آ رہا ہے یہ لمبر دو تیسرا لمبر ہے تبدیلی کو اللہ ادایت کرے دو دو مہنے میں روڈ والا جارو والا بدلی ہوتی ہیں ابھی دو مہنے یہ ٹیک ادار نے جارو لگا ہے سفائی کیا ابھی دوسرا ٹیک ادار آتا ہے ابھی یہ وارث بیماری ایسا ہے پہلے ہم لوگوں کا روڈ کچھروں سے بڑا ہوا ہے دوسرا یہ بیماری پڑے چینہ میں دن کا پندرہ آدمی مرتے ہم لوگوں کا دن کا پچیس مرے گا کیوں یہ کہ ہم لوگوں کا سفائی نہیں ہے روڈ سارا کچھرہ ہے دو دو مہنے میں ٹیک اداروں کا پیسے کا پڑا ہوتا ہے اوہ ٹیک ادار جا رہا ہے دوسرا ٹیک ادار آتا ہے اوہ جاتا ہے تیسرا آتا ہے اسی لئے اللہ رحم کرے سب لوگ نماز پڑھو توبہ کرو اللہ ہم لوگوں کو وائرس کا بیماری سے بچاوے وائرس کا ٹیسٹ آپ نے کرائے اس کا ٹیسٹ کرائے وہ بولتا ہے تم لوگوں کا ابھی تک نہیں پکڑائے پریشان مت ہو جاؤ ادھر ڈاکٹر مارکٹر لوگ آ رہے جا رہے بولتا ہے تم لوگوں کو ذکام کانسی نہیں ہے جب وہ پکڑے تیز بخار پکڑے گا پھر ایسا خود بابلنگ کرے گا دنیا کا گولی دے وے تمہارے جان گرم نہیں ہوئے گا ایسا خطرناک بیماری ہے اچھا تو آپ ابھی آپ کہتے ہیں جب یہ علامات ہوں گے تب آپ ٹیسٹ کرائیں گے اسی لئے ہم بولتا ہے اللہ تبدیلی کو ادایت کرے چینہ کا آدمی ادھر نہیں چھوڑے ادھر بیماری پھیل گیا ہم لوگوں کا کچھرا مچھرا ادھر بہوت ہے پاکستان میں سارا بیماری دو کا جگہ ہم لوگوں کا چار مر جائے گا تو ابھی یہ جام کمال نے فیصلہ کیا ہے یہ تبتان سے جو ظاہرین ہیں ان کو یہ در کوئٹہ میں لا رہے ہیں یہ آپ کے گھر کے نزدیک یا جکیم پہ رکھ رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہہ دیں یہ پہل نہیں جائے گا ابھی اس کو اللہ ادایت کرے اس کو یہی اکتہ بادر کو بند کرتا تھا ابھی بند نہیں کیا ہم لوگوں کا اور پریشان ہوئے گا ابھی بار بار بیم سی اسپیتال میں آ رہے ہیں جنہ روڈ اسپیتال میں آ رہے ہیں ہم لوگ کے لئے دوسرا غم بنے گا وزیر اعلیٰ کو اللہ ادایت کرے بھئی بادر واپس بند کرو نہ تھا ہم لوگ تباہ ہو جائے گا پہلے کا کچرے کا بیماری بہت ہے یہ وارث کا بیماری پکڑ لیا ہم لوگ اور تباہ ہو جائے گا ہم لوگ کو بخار کا کانسی کا گولی نہیں ملتا ہے پھر یہ وارث کا گولی ہم لوگ چھے چھے ہزار میں کدھر سے لے وے ہم لوگوں کا بچوں کا روٹی پورا نہیں ہو رہا ہے یہ وارث بیماری ایسا خطرناک ہے یہ گولی کا چھے ہزار سات ہزار ہے وزیر اعلیٰ کے یہ درخواست ہے اللہ کو مانو جلدی بادر کو سیل کرو ہم لوگ کا گی ہے چینی ہے اٹھا ہے ہم لوگ خود ادھری گزارہ کرے گا ہم لوگ ایران کا اغستان کا کچھ چیز کا ضرورت نہیں ہے تو بسکٹ ہم کہاں سے لائیں گے آپ کے پاس کجورے ابھی روزہ آ رہے ہیں تو ایران کا بادر بنو گیا کجورے ہم کہاں سے لائیں گے کجورے ہیں سعودی سے آ رہے ہیں دوبائی سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے کجور آ رہے ہیں سندھ سکر میں شکارپور میں کجور بہت ہے کجور کا کچھ پریشانی ہے روزہ کا توڑنے کا ٹیم آجا دو دانہ سے زیادہ کدھر کھا سکتا ہے ہم لوگ کیا وہ گدہ ہے کہ دو دو کلو کھائے گا او لنبر ایک دوسرا رامان بابا پشاور میں بڑا بزر گئے وہ بولتا ہے میں رامان بازر رامان بابا ہم اللہ بندہ ہوں مجھے پہر میرے ذاں یہ بکثبت کے حال بھیอردو میں ہے اس نے تو پشتوں میں بدایا میں رامان بابا ہوں میں رامان بابا ہوں اللہ کا بندہ ہوں میرا یہ حال ہے جو روزہ پر گمت ہے اس کا کیا حال ہے معنی اس کی ایسا میں بڑا بزرگوں فکیروں درویشوں میں بہت پریشانوں غمگینوں یہ جو روزہ پر گمت ہے اس کا کیا حال ہے سوفی ممتاز کی پیار بری باتیں آپ نے سنی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ذریعے آپ تک سوفی ممتاز کے انٹریو سوفی ممتاز کی پیار بری باتیں آپ تک پہنچا سکوں اگرچہ اس میں مجھے اکثر سوفی ممتاز کو میں تنگ بھی کرتا ہوں میں کچھ ایسے سوالات کر لیتا ہوں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے لیکن آپ کے اسرار پر ایسے سوالات میں کر لیتا ہوں سوفی ممتاز کہتے ہیں کہ جہر میں بھی پھر آپ لڑائی کرا دیتے ہیں بھائی ناراض ہو جاتے ہیں فیملی گالے ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ نے سوفی ممتاز سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہمارا ورس اپ نمبر ہے یہ میرا نمبر ہے جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے سوفی ممتاز سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگلی بار ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب سوفی ممتاز سے لے سکے بہت شکریہ